موسیقی خوشہ مدید ناظرین ایچ ایم ایس نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے امبرپیٹ کانشنسی کے انچارٹ ادلاک صداقر اڈی صاحب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو تلگانہ کے دس سال مکمل ہونے پہ خوشیاں منائے جا رہی ہے سی ایم کے سی آر کے کال پر ہر جگہ الگ الگ طریقے میں اور الگ الگ انداز میں اس پروگرام کو منائے جا رہا ہے کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہیں الیکسٹی ڈپارٹمنٹ سے اور دیگر پروگرامز منائے جا رہے ہیں تو اس کے چند اور بھی پروگرامز منائیں گے اور عوام کے بیچ میں جا کر عوام کی تکلیفوں کو سن کے ان کا حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے آئیے ادلا صدرکر رڈی صاحب کی زبان میں آگے سنتے ہیں ایچ ایم ایس نیوز کو لائک لکھ کریے سسکرائب کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ایکیس دن کا پروگرام شیڈل دیا گیا تھا اس دوران ہمیں ایک روڈ میپ ڈالیتے تو پہلے دن کافی سکسیسول چلا جو پرسن جون سکن تھا جو ہمارا تلنگانہ فارمیشن ڈی کا تاہت فارمیشن ڈی تھا اس دن کافی بڑیہ ریسپانس جو ہمارے ہمبرٹویٹ کانسیسی میں سفہ لگائے تھے جہاں پر ہمارے ایم صاحب کا پالابی شکر کرنا کیا گیا کیونکہ ان کے طرف سے آج ہم تلنگانہیں کالی تلنگانہیں ایچیو کریں بر تلنگانہ کے ساتھ ایک بھنگار تلنگانہ دوہ کے رستے پہ ہم چلنا کافی آگے بڑے ہوئے جو دیش پورا اگر کمپیر کرے تو کافی ہمارا کیسیہ صاحب کے اندر جو دیش ہمارے راستے چل رہی ہے ہر ایک چیز میں آج انڈیا کے ٹاپ ٹاپ فائی میں ٹاپ فور میں آج سٹیٹک سٹیز میں پریجٹ کیا جا رہا ہے تو بغیر کیسیہ صاحب یہ تو اچھی ہوتا تھا نہیں اس لئے ہمارا فرض تھی کہ پہلے دن ہمارا کیسیہ صاحب کا شکریہ آدھا کرنا تھا وہ شکریہ آدھا ان کے ملک پالہ بھی شیک سے کیا گیا گیا اس کے بعد جلسہ سٹارٹ کرے کہ آج دسوہ کیونکہ دسوہ سال ہے جو ہمارے تلنگانہ اچھی ہونے کے بعد دسوہ سال میں اتنا بڑیہ بنا کی ایک جیڈی پی ایک عام آدمی کا پر کیا پٹا دیڑ لاک سے ڈائی لاک کو آج آج تین لاک پہنچا گیا تو یہ کالی چھوٹی سی ایکزامپل ہے جو ان کا گووننس سے ایک آدمی کا لائف سٹیٹ جتنا چینج ہوا وہ پروڑیٹ کرنے کے لئے آج دیکھیں تو گریب گریب لوگوں کا چادی مبارک چادی مبارک اور پیگنسی اور بہنوں کا دیکھ بال کھاننا اور گریبوں کا گھر میں آنا چاول ہر ایک کو پہنچانے کا جو کیشہ صاحب نے ڈیسیشن لیا ہو تو کافی بڑیات ڈیسیشن ہیں ان کا ہی چاہت ہے کہ ہر گریب بیٹی یا بیٹا کوئی بھی بوکے کوئی نہیں رہنا چاہیے وہ سلسلے سے انہوں چھے روپے میں چاول کا لے کر آئے تھی اندیمٹیڈ اور ہر گریب کے گھر میں شادی شادی کے ٹیم میں بس شادی مبارک لے کر آئے اور مینورٹی میں یہ تو کارس مینورٹی کے لئے بات کر رہا ہوں اور ریزیڈنچل سکولز بنایا گیا اور ایک دیکھے تو کہ انفورشنلی یہ ہوتا ہے کہ مینورٹیز جو دوسرے کارس میں جیسا شیڈل کارس کو رہن دیجئے یا بیکپورڈ کارس کو رہن دیجئے جو سویدہ وہاں پر دیا جاتا ہے اگر مینورٹیز میں گریب بھی ہے مگر وہ سویدہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں پہنچا گیا تھا اس دوران آج ہمارے کیسیہ صاحب نے مینورٹیز کے کارس مینورٹیز کے لئے ایک پاکیج لے کر آئے کہ ان کو یہ یہ میسیج نہیں ہونا کہ وہ سوسائیسٹی سے الگ ہے تو اس میں ہم فقر سے بول سکتے کہ کیسیہ صاحب ہر گر ہر گریب کا گر آج ان کا بیلٹیز سکیم سے ٹچ کیا گیا اس لئے ہم کیسیہ صاحب کا شکریہ کافی آدھا کرتے ہیں اور یہ ایک کس دن کافی جلسہ سے ہم منانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم ہر مولے پہ جا کے ہر مولے کے جا کے گریبوں کا پرابلم سننے سننے اس کا حل کرنے کے لئے بھی کوشش میں ہم انوال ہونا چاہ رہے تھے کیونکہ چار سال ہمارے کیونکہ جیسا ان کی لوگوں کا پیار سے آج ٹیاریس گورنمنٹ ٹیاریس کے ملے امبر پیٹ میں بھی آج موجود ہے اس لئے ان کا جو ہر آدمی جو ہمارے بی آرس کو سپورٹ کرے ان کا پرابلم سال کا نام فرض سمجھتے تھے اور امیلے کیونکہ امیلے تھے ہم پرسنل سے اس سے پہلے کافی انٹریکٹ ہوتے تھے لوگوں سے جیسا امیلے حکومت میں آگئے تو چار سال ہم سنچے کہ امیلے تو ہم آبیس میں مناسب نہیں سنچے تھا اس لئے ہم نہیں آگئے چار سال میں ہم نئے سو محسوس کال کافی محلے سے ہمیں بنتی آئے کیا ہم نئے سو محسوس زمان کر رہے تو تو کافی ریکویس کیا گیا کی میں واپس محلے پہ گم اور کیونکہ گورنمنٹ تھی ملے تو مرد چر معافی نہیں آ رہا تھا مرد پھر چناؤ آنے والا ہے اور میں نے ہمارا حکومت سے گزارش کی کہ یہ مرتا ہو تو مجھے چاہیے مجھے دیجئے تو یہ فرضی وہاں پر لگائی ہے جو ہم تو پوسٹیو وہاں حکومت اوپر سے بھی پوسٹیو کا ریسپونس آئے سو ہے کہ ہمارا ایکٹیو کنسلیشن کریں گے اور ہمارا فرض بنتا ہوتا کیونکہ ہم بولنے پر نہیں جائے ہمارے بھائی بھائین بھائین لوگ ان لوگ کہ آواز مہاں تک پہنچے گی اور جیسا میں ہر مہلے پہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر مہلے پہ اتنا پیار ان کے آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے پورا ہلا دیتی ہے سرج نے ایک ہی جبان سے بول رہے کہ میں واپس ایمیلے بنوں ایمیلے ٹکیٹ آئے میں واپس ایمیلے بنوں ان کے دیکھ بال کروں جیسا آنکھوں میں پیار دیکھ ہوں تو میرا جیٹی لوگ آگیا کہ میرا لڑوں میرا سیٹ کے لئے میں لڑکے واپس ایمیلے ٹکیٹ لاکھے جو میرا لوگوں کے جو اتنا پیار جتار رہے ان کا سیوہ کرنا میں فرض سمجھتا ہوں اس لئے میں واپس ان کے سامنے آتا ہوں ایک ایمیلے معافی آکے ان کا سیوہ کرنا چاہتا ہوں یہ بیش میں یہ دن جو ہمارا پارٹی بلا دی جیسا میرا دوست ہے میرے سینئر لیڈر سے ان کے ان لوگوں سے کافی سائیتہ مجھے جو مل رہا ہے اس کو بس ایک آڈوانٹیج لیکے بس لوگوں تک ہمارا کارکرم پہنچا کے جلسا کرتے ہم ہمارے سب شکریہ آدھا کرنا چاہتا جی تیلنگانا جی کیسی آدھا